بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح اپنے طور پر علاج کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو فیل بیمار صاحب کی ہائے اسمان کیوں نہیں ڈک پہ زمین کیوں نہیں پھٹ گی ٹوکرے کیوں ڈک پہ ابباجی تسی کار جھڑ کے کیوں نہیں چلے گئے منجی کیوں نہیں ٹلی ہوگی ہائے تسی میرے سرد تاج ہو کے تو میرے پیرا جو بیٹھے ہو میرا دل کر دے کہ تسی میرے کو پنشمنٹ دے ہو میں نو والا تو پھڑ کے سدہ کر کے میرے ٹیڈی تھی لاتبار ہو تاکہ میرے گناہ وقت کوئی تھوڑی دیا ازالہ ہو سکتا ہائے کی ہو گیا میرے خوانوں اوہ بماری لگ گئی پوتر جڑی داسو ہی نہیں سکتے اوہو کیا ہو گیا کچھ تبدیل ہو رہے ہیں نا دا اپو ہنگی اے نا دسنا کہ کی تبدیل ہو رہے ہیں میرا موسم تبدیل ہو رہے ہیں میرے طبیعت تبدیل ہو رہی ہے میرا علاقہ تبدیل ہو رہے ہیں میرا کار تبدیل ہو رہے ہیں دسنا کیوں نہیں پنچھے گبگین چھے سنا کے مٹیارا نو دکھ لانا لے کیا ہو گیا میرے کونسی نئی بیماری لگ گیا ہائے کی دسنا پائے نا پہلے کار چاندے سی تھڑا مار کے دروازہ کھول دے سی ہوڑے کی چمچ چکے گیندے ہائے اللہ میری کلائی مرگی جن تبدیل ہو رہی ہے میرے بندے دی دو ہاں پاسے کر کے لٹا موٹسائل چلا ہوں دے سی ان کے دا کوئی ہور چلا ہوئے میں اینج کر کے بہنا ہے منو تتڑی نے تو پتہ ہی ہون لگیا کہ موٹر سیکل تھے ایک پاسے ہی لٹا گر کے بہنا دا کنا مزہ آندہ ہے کہ جدو وہ ٹیار اینج کر کے اپنے خانوت دے پہلی دویت بیٹھی ہوئے جدو موٹر سیکل کھڑے چواہی دی تھے اچھا نے موچہ آواز دکھل دیا آو اچھ جانتا ہوں میری ذرا فکر نہیں موٹر سیکل در آج تا چلا ہو تیسے دے لبیٹی چلو تیبین سوٹ لے کے دیو جدہ بین سوٹ کر دے تنہوں نہیں پتہ ڈبل سواری بنا ہے سکر بندے بیٹھے ہو موٹر سیکل تے ڈنڈا پھڑ دو ڈنڈا پھڑ دو میں نے سکر سکون نہیں جانا آئے مہمار کیوں نہیں گئی مرد تو آڈے دشمن مردے کیوں نہیں نکی نکی گالتا تو اسے پھڑا پھا لے دیو اے بیٹھنا ڈاکٹر جو آنا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں صرف یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جو نئی تبدیلی آ رہی ہے آپ کے بیماری میں یہ بھی ایک طرح سے بیماری ہے اس کا بھی علاج ہوتا ہے آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے اپنا مسئلہ بتائیں آہو ڈاکٹر کو لے کے گئی سی اے کہ لو پردہ کر لیا نہ 퍼ٹا کسے ڈاکٹر مانے چیک کر لیں اگل یہ پردہ کیا طرح تو میرا سار اگرفھ گیا میں ایک ڈاکٹر صاحب پردہ ہٹا ہو اے انھ سارا کچھ نہیں چلے گا تھا国تا یہنے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اے کی کرا لے کے جے اسی لیڈی ڈاکٹر کو اے دنہال دو پٹہ بدل پہن بڑھ کے واپس آگے نے دیہ چھو لکھی نہیں کی گالتا تو مطلعہ کسون پیر رہے نا مطلعہ دوسا خانون ہے تو میرا کل میں نے پیر کو ٹر لگی اینجی کر کے میں نے پیر پھڑے نا انہوں نے پیر پچھے نا کھچھلے تکیر لگے ہائی اللہ سر تاج میں کیوں گناہ غیر کر رہے ہوں تسی میرے پیارے نوہات لاؤ تو میرا پیوہ نہ مر جائے ہائی میرے خاندان دی کائی پلت گئی شاہ جی اے بماری نی اے دے خاندان چو لگی ہے نو کوئی نہیں میرے خاندانی سارے شین پر کے جواننے تچور نے سارے میرے خاندان دی ویچ نونوں خوٹے جوان ہوئے نے اے دیا نیا مچھاو نا دیا ڈاکو لگ دیں دے سان اے دا خاندان شاہ جی اے خاندان دی ویچ کوئی منگنی کن جاوے کوری نوں گوٹھی باگے آوے نا پندرہ دن بعد برات نال جاوے دے اطلاع جاں دیا بشیرہ بی بی ممد بوٹا بن گیا بابلا بوٹے تو بنی یاد آیا باہر بوٹا کٹوا دے کیوں ملے دے منڈے بوٹے دے چڑ چڑ کے منی سیلفی لگ دی آئے کی بڑھ گیا میرے خاندان دا بوٹے تو بنی کور گا لی یاد آئیے کی ایک کارچ املی دا بوٹا لوا دے آئے دے آئے پہلے کہن دا سی مہنو لسوڑے لے آگے دیو دفق رہا ہے الزام لوان اللہ پھل لیس دار کسے نکام دا میں نو سنگارے لے آگے دیو دفق رہا ہو سنگارے اچ کی رکھیا ہے جو مزہ نمبو چے آہ خالی نمبو کھان دے اور تکی دو کسی نمبو کھا کے جڑا پٹاک پٹاک کار دے لے ملے دے بچے اٹھ جان دے لے آلو آئے پہلے تو میں نو کوئی آسمی چی بھی میری نسل چال جاؤ ان کی تھوں اچھا یہ بتائیں آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا اے ڈاکٹر دے واسدی بماری ہے پوتا تو در کسی دکھائیں گے آہ پینڈ دے جننے سیانے انہوں نے وہاں وانگے باب لیا آہ پینڈ دے سیانے انہوں نے صدی کیا کلا کلا سیانہ میرے کو میرا سیل نمبر منگ چک ہے آئے پینڈ دے سیانے سیانے بابے آئے نے علاج کرا لی انہوں نے بے کے گانا نہ شروع کرتا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے رے بابا نام راد بابے گانا سن کے تاں گو کہنے سیم ٹو یو کبر چلتا تا موبائل بار پوت ایک حکیم نو بلایا انہیں انجھکار کے لی باہاں پھڑی نبا چیکن لی کہ گو کہنے لگ بیا بچھاڈے میری بینی نام روڑ میں کچھ دیا مانگا تینہ تو میں باد بادی کہری دان پیار وہ نے کہا چھے مینے ماہو دے خوو تے چھٹ گیا وہ شہا تے فاکا ہو جائے اے دے نام راد نے مینے نمبر دارہ دے خوو تے چھٹ گیا تینہ منٹہ بعد مینوں تھے دو بٹا چھٹ کے نسنا پیا اے اسلام علیکم پیارے بھائیا کیا حال ہے اے یہی کیا ہوگیا بھائی ملک ترقی کی طرف گامزن نہ ہوا میرا خامد ہی تو شی علے پاسے گامزن ہو گیا وہ بے وفاہ صدیقی وہ بیٹ اکس پیر سپارگیاں کھانا لیا وہ پپل تے پتے تے کتھا لاکے کھانا لیا تو خونہ ہے اے جھکتاں ساریاں یاد لیں نہیں یاد اپنی جنس نے یاد تو تو فیل ہے پوتا توڑ سٹا چوڑیاں تے کھول سٹا بال گلنے بھائے سمجھا ماں کہ میں تو فیلنے میں شید لائما شید لائما شید لائما اے جس رستے پہ تو چل پڑا نا اس رستے میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی اے پتہ نہیں کس کس مقام سے گزرنا پڑے گا تجھے گلوڑی کھا کے بے دفعا جاوے تیرے برگے بندے کدھی بھی عورتنو اپنی شخصیت نے فخر نہیں کرننے بے نکل جاوے چیپ چوکتے چیلا نا گوشت بے چھے نا لیا بے نکل جاوے تیرے برگے بندے دیوے تو عورتنو کم کار کرنا پہندا ہے کہ بے گم میں اڑتا ہوں تو مجھے چکر آتے بے گم میں پیسے نوے چکر آتے بے نکل جاوے بے نکل جاوے چھے رہی دیویا چورا نکل جاوے ساجے رہی گلی تری امہ سونے ری گوٹے میں ساجے رہی گلی تیری امہ سونے ری گوٹے میں ساجے رہی گلی تیرے سونے ری گوٹےäg آہ سونے ری گوٹے میں تو فیل تو فیل ہن کتھ ہے تو فیل تو فیل تو مر گیا پہتہ شیلا جوان ہو گئی شیلا شیلا کی جیوان شیلا میرے بچپن کے ساتھی تو فیل یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے لو آگے جے موبائل ایزی لوڈ کر آن علی تو فیل میرے بچپن کے ساتھی تو فیل یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بس کر دے جانو میری بچپندی سے ہی لیدیا نکلا نہ لاؤ اے اے وہی یہ جد بارش تسی میری بکھی چی کوڑی مار کے پوچھ دیو دیسے کہ سونے ہو وہ کہوں نہیں میری بچپندی ساتھی لالی ہے جی تو فیل نیڑی کو تاگا لیا کی آئی نہیں کیوں بس ایتھو ہلکیل کی ترے ایڈنگ کر دی اے ایڈے بھڈے اس ترے نا شیپ کروندہ سی میرا پتر تے ہونو تاگے لبنا پیائے تھریڈنگ واستے آئے اللہ تو فیل یہ کیا ہو گیا تمہارے وجاہت کو نظر لگ گئی تیرے خان دان دی تمہارے روپ کو تمہارے دب دب کو بس لالی ہے میرا روپ میرا دب دبا کچھ دب دبا گیا ہے تو تم ہی اس گالوں دب دبا دے تم فیل تم بلکل فکر مت کرو دیکھو میں بہت دور سے تمہارے لیے یہ پانی دم کروا کے لے کے آئی ہوں تم جیسے اس پانی کو ان تاویزوں کے ساتھ پیو گے تمہارا لوگ تمہارا دب دبا واپس آ جائے گا اور بلکل نتھو لال جو سی موچھے نکل آئیں گے تمہارے میرے خان دو پانے دیتا پتہ لگے مچھا نکل آئیں تو تیرے مگر جا رہے ہیں دردے تویز میں گریہ خبردار میں اپنا خاند آپ پر ٹھیک ہے ناظرین سٹے وید از کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے وقت ایک بات واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دم والا پانی تفیل بیمار کو پینا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور دم والا پانی اگر پی لیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے تفیل بیمار کی صحت پر چھوٹے وقت ایک بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر بلکم ایک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاصل خدمت ہے آپ کو لیے چلتے ہیں تفیل بیمار صاحب کی طرف جتے ہوئی تو شیدہ مشکل سفر تیہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بچپن کی ساتھی ہیں وہ ان کے لیے پانی دم کروا کر لائیں تھی وہ پانی تفیل صاحب پی پاتے ہیں یا نہیں پی پاتے ہیں ہان جی میں پینڈ دینے ہیں دام ملا پانی کہہ رہی ہے در پانی پیے گا وہ در آدیاں وڑیاں وڑیاں مچھا نکل آجیان گھنی گھنی مچھے نا سیلی ہائت کل میں پالر آلی نے 5500 روی دیکھی آئی ہائت مچھا لاتویز ہے نا جا کے بلاوانو دے دے چال نکل آتو نہیں نہیں سنے تو سنے تو سنے تو سنے ہی تبیرو چال باہر نکل ہائی اللہ کیڈہ تیز تویز سی ہاں مینو لاغ رہا ہے میرے یہ مچھا آ رہی آنے مچھا رکھی تھی میرے کول آنے تو میں تاہاں لات مار دینی کی یہ کیا ہوا کیرم کیسے ہوا چرو کب ہوا چلو جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا لیکن اگل یہ کوئی قدرت دے نظام ہے اس قسم دے ہے کہ پتہ نہیں لگتا حالات کےڑے پہلے بدل جانا لہذا تسی اپنی یہ مچھاں تے کوئی دا مان نہ کرے بھئی ہوا کی پتہ لگتا تسیلدار صاحب تو آٹے چار جونی ہیں تمہار گئے کبھی پتہ لگتا میں نے بیماری جانا اور نے کڑا سٹے لیا لیکن گل لیا کہ جو اے دے نڑ ہوئی ہیں تھیلے نڑ تو بادخواہی رب دیا اللہ کیسے دشمن بیری دے نال بھی نہ کرے میں کہنا ماں کہ اس قسم دیاں بیماریاں جڑی ہیں آجی کل پھیلنیاں ہیں ہاں حاصل طورتیں اس سیاسی جنے بھی جلسے ہیں اونا تو جان چھے بندے نو تیات کرنی چھے بھئی دیکھو بھائی صاحب اے اس بیڑے نہ ہی ہے نہ شی ہے نہ ہی تے شی دے بیچاڑا ہے اے کوئی چوتھی چیز ہے جدی حجے تک سینس نو بھی سمجھ نہیں آئی بھئی یہ ہے کی ہے اے مستقل ٹریولنگ دے بیچا ہے یہ آپ پتہ ہی نہیں لگ رہے بھئی یہ دا سٹیشن کےڑا ہے ہے کے نہیں کرنا کی ہے اے دنیا تیاتا ہے ککی جدو بندہ اس قسم دی بیماری دے بیچے پیائے جاندہ دا تے احتیاط بہت ضروری ہندی ہے اے دا سمجھے نوے نوٹا دی کاپی نہیں کھولنی تسی اے تو فٹنگ الے کپڑیاں تو بچھا رہے کیونکہ اے فٹنگ الے کپڑے پائے گا تا اے دا دل کرے گا اے دا تو اپنیاں کریما لکا کے رکھنیاں نیل پالشوں لکا کے رکھنیاں سرخیاں لکا کے رکھنیاں کیونکہ اے دا دل کرتا پھر سرخیاں لکا آئیں گیا اگلا نیفت چھپا رکھنیاں میں کہنے جہاں نے سرخی لالی تا سب تو پہلا وڈی سرخی لگنیاں سویرے اخبار دا بچ تا ساڑے پنڈ دا ہونا نام بدنام تسیل دار صاحب یہ اس بماری دا کوئی حال دا سو وہاں کس سے حل پوچھ رہے ہیں شیانے کو وہ تو کہہ رہا ہے کہ سائنس کے پاس اس کا حل ہی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل دے گا اور یہ مسئلہ ہو جاتا ہے دنیا میں لوگوں کو اور میڈیکل سائنس میں اس کا مقاعدہ علاج بھی ہے مگر مستلت ڈاکٹر سے رجوع کریں چونکہ بہرحال اس قسم کی یہ جو تھوڑی سی یونیک قسم کی جو جو امراض ہوتے ہیں ان کے رپیکشنز ہوتے ہیں سماجی بھی جسمانی بھی بلکل صحیح گل کیتی ہے سٹائیلے بندے نے دیکھو ایڈا سمیدار ہو کے بھی بیلا بیٹھ ہے لیکن گلوں نے سیانی کیتی ہے دیکھو کہ یہ ملنے دے بیچ کئیان لوکانو یہ بیماری ہوئی ہے اپنا نائیاں دا منڈا نہیں سی شکیل اپن کالی چاکالا جیڑا بات چو شکیلہ بن گیا ہے تو اپنا ماچھیاں دا منڈا رہیل اکی چاکالا اکی چاکالا جیڑا تھوڑے کارو چوری چی بھی فڑے آگیا سی مانگی او بات چو شکیلہ بن گیا ہے رہیلہ نہیں شکیلہ شکیل دی گل ہوئی ہے رہیل تا سی اپنا ماسٹر سادگ دا منڈا ہاں او تاو جو دو بنیا کوڑی تاو تا بلکل ہی آنج کر کے سدھا ہوگی میں اپنا نام رہیلہ نہیں لکھنا ہائے فیر او نے اپنا نام رکھیا پنکی ٹھیک ہے تا نا پنکی نینکی میرا جسم میری مرضی لکھ لانا تا تیرا تا جسم بھی نہیں مرضی یڑا ہوئے ایدہ نا دھون تفیلہ ایدہ کی بنو تا سیلدار صاحب میں کہی نا رہیل ہو گیا رہیلہ شکیل ہو گیا شکیلہ تیدہ کی نام ہے تفیل اے ہو جانی ہے تفیلی ہائے میرا پوتو تفیل تو تفیلی ہو گیا ہون کی بنو ایدہ ہائے اللہ او جڑے رہیل جمیل تے شکیل سی او نا دا رہیلہ جمیلہ تے شکیلہ برنتوباد کی بڑے ہیں ہائے کیوں اے تے سیلدار صاحب اے بکت بھی اللہ کسی تے نہ لیا بے ہویا کسی او نا دیا بیویاں نے انہیں نو طلاق کان دیتی گیا ہائے تے ہوڑ تو فیل تا کی بڑے گا اے نو ٹو طلاق دے میں تفاہ آجا بے کالے موہ آلیا تینکیو سر تاج ہاں میں نو طلاق نہ دے نا میں اپنے اٹھ نو بچے لائے کے ریلوے کوارٹران چکی میں رولا گئی تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آج تو میرا نہر میں نہانے کو جی چاہتا ہے بلکہ نہانے کو بھی نہیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے اوہ تفاہل کی ہو گیا تینوں اوہ تو موت موچ جاندہ جاندہ موت خوال نو جان لگے ہیں اوہ کی ہو گیا اوہ میرے بچے نو کی ہویا اینیا پرابلما ہر بماری تیرے لا گئی ہے تو کبرانانی تو ساڑا تی ہی ہے بس ہی تیرے نہا لہا بس تیرے ایس بماری دی ایک احتیاط کرنی آیا اوہ کی تیرے کارچ کوئی بندہ میرا نامے رشتے دار بس اوہ اینوں آنکھ بار کے نہ دیکھے اوہ کھا جلی بس بماری بگڑ جانی ہے بگڑ جانی ہے ایک این اس کیسے بھی سٹاپ تے کلیاں چھٹ کے نہیں جانا نہیں تے انہیں پھر کلیاں نہیں جے رہنا اے بماری بہت بری ہے میری یہ تھی ہے اوہ اور تو ہی میری تھی اللہ مافید بے قاتل حسینہ مان گیا میرا چنگا پلا منڈا اے کی ہو گیا میرا پتر نو اے اوہ میری مگر کی ہاں نہیں نہیں اوہ نا نا میں ہونے اس مرد میں چھ اے ہو جی ہرکتا کرتا چنگا لگنا اوہ ہو جو ہے گا مینو کادلی اے بنا ہونڈا ہے اے دنانو تا مینو نال ہی لے جا ہوں لے جا مینو نال میں نہیں اے 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 اس مرچ بھی انج ہو سکتا اوہ میرا چٹا چاٹا درہ آیا کرو اوہ میں اس مرچ نزیر تو نزیرا مردہ چنگا لگنا اوہ میرے پچھے پہ گئے ہو اوہ میرے پترہ اوہ میری یہ تھی یہ میکس جیہ کل میں جو مرچی سمجھ لی بھی اپنی احتیاط رکھنیاں ہائے دسو نا کی کریے پترہ دائک کو یلا جا او کی بس یہ ہاتھ پیلے کر دیگا پترہ جی میں ہاتھ پیلے کر دیا گی تے میرا کی بڑے گا پترہ تو دو تکر کو چاپ کر لے جانب نیلا ہوئے گا آپ ہای واپس آ جائے گا تے جانب نیلا ناغ ہویا تے تے پھر چاپتے چلنی نہیں ہے نہیں 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 میں نزیرا نہیں بننا میں نزیرا نہیں بننا تیرا خانہ خراب ہو چاہے تیرا بیڑے گھر کے باجی بالک نے چپ رائے میکنی چھائنے تُو میرے پرانہ کی کیتا ہوئے 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 اللہ مااف کرے اس بندر میں منع کردہ سا کھٹی املی ناکھایا کرے نہیں موڑا نہیں موڑا ہاں جی تو سی نے میں نے مجھے مشکل ویایا سی ہون میرے پرا آبا جی نے کیوے بیا ہوگی تیری کی زندگی رہ گئی ہے تم تے ہون نیرچ نہیں نا ساکتا بندے کی ہائے میرے اللہ کس زندگی یہ سبندے دی شیف نہیں کرا ساکتا ہمام تے جا کے نائیا نے گلہ پٹنی گیا کی کرے گا یہ بندہ اے تے کوئی کم نہ کر سکیا ندس نی چڑیاں رکھنا لے کچھ ہی مرگا تیرا موڑے لیکن کس گال دا بدلا لیا ہی میرے پراہتوں با جی میں تے کوش بھی نہیں کیتا آئی تے پھر اچھا بھی کینٹی ہے جی تو فیل تو تو فیل ہی کیوے ہو گیا با جی میں کوش بھی نہیں کیتا میں سوکی اٹھیاں تے چانچ رہا پا کے بیٹھے اے یقینن رات نو امراو جان ادا فلم بے کے ستا ہوئے آئی جانو میں تے سوچ ریاں کہ میرے میرا نیر تے بے کے انجیں جی کردہ کیڑا پیڑا لگے گا میں انجیں جی کرندی تے خیر ہے اور میں کہنے نیر تے انجیں جی کرندی آہوے پچھو اے نو کو آئی لاو یو کہہ جے آئی اور کون سمیدار ہے آسی گیرد مندل ہوگا آسی تے بندہ پیڑے آسی تے دس نہیں لی دس نہیں موچنے دے مو آلیا کی کیتا ہی میں کچھ نہیں کیتا دی تے میرا پرامیرے لی چوڑیاں لے کے آدھا سے ان میں آدھے لی چوڑیاں لے کے آوانگی آمراو میں نے تے فکر لگی ہے کی کہ میٹراج سفر کرے گا اے اگے پوے گا کہ پچھے پوے گا آئی پائی جان آئی اکڑا نتیف ہو گیا آئی آئی میرے تے دے اگے پانی پینالا پارسی آئی وہاں لے چو گرو جی نہیں رہی آئی چنگا پلا کہا نا لالا آئی 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 پائی جان اے توسی میٹر آلا میں نے تانہ مارے ہیں آئے کی منا کئی میں بٹھانگے آئے کال ایک بندے نے اورنٹ رین دے بند ٹیشن دے منا ادھا کینٹا پٹھائی رکھے ہیں آئے بات سمجھ نہیں آرہی سارے گاؤں سے آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں سارے علاقے سے ان کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے جائے وہ پراہ بھائی انو ڈاکٹر کو لے جی گئے انو انگوٹی پواہ دو بے کاؤں دو میدا اے 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 جرم دے مارے انو باہر کھڑ بے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے ہائے پین کچھ علاج تا دسو نا میرا اکو علاج ہے اوکی بہتجی پین مینو کسی شائر نہ بیاد بس ادا اکو علاج ہے اوکی اے نو پی ٹی اے جوائن کرا دے ہو ہاں تب مخصوص نشست تو ایم پی اے بنوائے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے جی محمد رہوان صاحبہ کیا ہے ناظرین کے لیے سیگمنٹ میں شاہ جی اب باری ہے ہمارے بہت انٹریسٹنگ سیگمنٹ نیوز اور وائرل ویڈیوز کی اور جو خبر اور ویڈیو پچھلی بار رہ گئی تھی آج ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے شاہ جی ویڈیو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور سچی بات بتاؤں تو میں واقعی گھبر آگئی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی آپ خود سوچیں کہ اگر کسی جوگی کو ایک علاقے میں بلایا جائے ایک سام پکڑنے کے لیے اور وہ جب وہاں پہنچے تو ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ سام برامت ہو جائیں وہ بھی ڈھائی ڈھائی تین تین فٹ کے کنگ کوبرا شاہ جی بقاعدہ اس ویڈیو کو دیکھ کر خوف سا آنے لگتا ہے اور سوچیں جوگیوں کا کیا حال ہوا شاہ جی میں نے دنی لاکھدہ کہ اس جوگی نے ساپ پڑے ہے یہ سپنی پڑی ہے جوگی نے کیوں سپنی تیرے کوڑ کون یہ نا فائٹ کری جی تھکا پرانا آشک سے بچارا سب کوشتے سپنی تے لٹا چکا سی ان کنگلا ہو کے نکرے ہی بینا اور یہ آشک ساپ جیڑے اندھرنا اسک دینے کامی تو باز شہری بس لیا مو کارلا دن اچھا کتے کوئی چاوڑ بانڈ رہا ہوئے اتھا جا کے آنے کھلو جنڈے لوکی ڈار کے نسل لگے نہیں کہ ساپ کہندا ہے اے نسونا اللہ جنہیں آتے چاوڑ پا اور لاوریا بھی یقین کرو انہیں شرارتی نے میں ایک کر ہی انجی کر کے چاوڑ مانگے نہیں تے انہیں گرم گرم پاتے سارا میرا پھانا سار گیا ہے ناڑوں نے اے بھی کیا ہے کہندا ہے ساپ اپنا مو نہیں بیردہ گا او بے خواہ بریانی مانگنا آجیا ہے کدھی بریانی مانگنا آجندہ ہے کدھی ووٹ مانگنا آجندہ ہے بے خان اکھنا اب دیا پترہ اپنے بودھ مطابق کانجی پی چالا پھرتی ہو او تو فیر انہیں جنڈ کر کے انہیں سلوٹ ماری ہے تے فیر نکل گیا ساہی اسی یہ سوال ہے کہ اچانک اتنے سارے سام بلو سے باہر کیسے آگئے مہم اس سپہ مچے رہے ہیں توکھا ہے وہ کیسے اے نوٹ کیتا تو اسے پہلے بین نہیں وجیجے تو پہلا ساپ باہر ہے او جوگری کہ کتے کتے ساپنے انہوں نے کہا اسے کمرے سارے ساپنے او انہیں کیا بین مجاندی لوڑ دیں پاکستان دے غربت زیادہ ساپنے کھوڑکل جا کے صرف اینہ کا وہ اے روٹی پاک گیجے انہیں باہر نکلا ہوں او نہیں یار انہیں صرف موں اندر کر کے گیا اوے ڈالر دا ریڈ تھلے آگیا ہے اوہ ڈالر پچھویں ڈیار پینیاں دا ہو گیا جے بس انہیں گال سننی سے سارے باہر آنے ایک سیانہ جا ساپ پھر بھی باہر نہیں آیا اچھا وہ کیوں انہیں کیا میں فیس بوک دیاں خبران دے یقین نہیں کرتا اسد عمر آکے کوئے تو میں باہر نکلا ہوں بڑا جوگی نے کیا باہر آکے کے دیا ہے ہم آدھ ازر میرے نال ہے ہو نے کہا اوہر نہیں باہر ہوں اور نہیں سردار ساپ الانہ یہ جوگیاں نے اس کے سمدح کیتا ہے کہ سپا نو باہر نکلنا پہ ہے جوگی نے صرف خوڑ دے نیڑے ہو کے انہیں کیا ہے سپو اوہ کھڑان چون باہر نکلو پنجاہ لکھ نویاں کھڑان تیار ہوئی ہیں اچھا سانپ کے اوپر نا اردو لٹریچر میں بھی بڑا بڑا اچھا شعر کہا گیا ہے باقی صدیقی صاحب کا ایک شعر جو ہے بہت اچھا شعر ہے آستی میں سانپ ایک پلتا رہا اب دیکھیں محابرے کو کیسا اس کے اوپر مصرہ لگایا ہے آستی میں سانپ ایک پلتا رہا ہم یہ سمجھے ہادثہ ٹلتا رہا باقی صدیقی صاحب کا شعر ہے اچھا کیف صدیقی صاحب کا جو شیر ہے وہ بلکل ہی نیا انہوں نے انگل نکالا ہے اب جو سامپ کا زہر ہے اس کا جو توڑ ہے وہ تریاک ہوتا ہے تو سامپ آپ کو زہر دیتا ہے تریاک نہیں دیتا تریاک تو آپ کو مہیہ کرنا پڑتا ہے تریاک تو آپ کو مسیحہ دے گا یا وہ شخص دے گا جو زہر کا توڑ کرے گا اب کیف صاحب نے جو شیر نکالا ہے وہ بلکل اس کو اپوزٹ کر کے نکالا ہے ایک سامپ مجھ کو چوم کر تریاک دے گیا سامپ زہر دیتا ہے تریاک نہیں دیتا مگر کیا انگل نکالا ہے ایک سامپ مجھ کو چوم کر تریاک دے گیا لیکن وہ اپنے ساتھ میرا زہر لے گیا انسان کے اندر بھی تو ایک زہر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ میرا زہر لے گیا اچھا اور اس شیئر میں تو خیر نہیں لیکن ادروائز سامپ کو جتنا رومنٹسائز منیر صاحب نے کیا ہے شاید ہی کم لوگ سامپ کو اس انگل سے دیکھتے ہوں گے انہوں نے دل کرے ساپن میں کر مال بھی بڑھایا ہوگی ڈر کے کسی سے چھپ جاتا ہے جیسے سامپ خزانے میں ڈر کے کسی سے چھپ جاتا ہے جیسے سامپ خزانے میں ڈر کے یعنی دولت کے ڈر کے زور سے زندہ ہیں سب خاک کے اس ویرانے میں ناظرین سے بیٹس کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے تے وقفے کے بعد آپ ساتھیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمتیں ہمارا سیگمنٹ ہے ہر تان ہے دیپک اور معروف گلوکارا غریبو لال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ویلکم ٹو دو شو غریبو صاحبہ نہیں غریبو جی استاد جی اٹھ کے ندے گوڈے نوحاتلہ سید باچھا نہیں 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 محترمہ استاد جی نہیں نہیں استاد جی گوڈے کتھ ہے نے تو محترمہ آپ تشریف رکھی استاد جی انہوں نے تے گوڈے کا ہی نہیں سید باچھا نہیں غیب کر لے انہیں تو اسے جاتے کر اجازت نہیں دو گے گوڈ شروع نہیں ہوئے گا میں مجھے نازہ آپ بہت احترام کرتی تشریف رکھی استاد جی اجازت دیو استاد جی ان سے کہیں وہاں بیٹھے اید راجہ نہیں نہیں جاتے کر تھاپڑا نہیں دین گے میں گوڈ شروع نہیں کرنا استاد جی تھاپڑا میری دعایا آپ کے ساتھ ہے تشریف رکھی کہ نا کیوڈ جائن کر لے تھاپڑا دے دیو دعا نہیں چاہی دی دعا ہاتے ہر بندہ دے دیو یا فریمو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیو ان سے کہیں تشریف رکھی مرشد نہیں میں گناہ گا نہیں ہونا چاہن دی تھاپڑا لاؤ گے تے کام شروع ہوئے گا آج آئی انا گلہ تو ہر فنکشن چے لڑائی ہوں دی تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں اچھا نہیں لگ یہ تینے ایدر مر تشریف رکھیں آج آپ کے ہزبن کہاں ہیں اوہ بھیڑا ستیا مریا پہ ہے اے ہنے تے خیر نا فنکشن تو ایسا تے بوٹی پی کے ہنے ستے اے خرابی ہے جی دن اچھا فنکشن لگ جاندہ ہے ستا موہ رہنڈ ہے وے چٹیا وے اٹھپا مرشد بلا رہے نہیں بھئی سچ پچھو قسم چکا لو میں دلوں اس پائی دی بہت وڈی فیر بڑی 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 میری خوش قسمتی بھئی تو آڈے شو چاہ گئی ہے ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا بہت وڈا پائی ہے یقین کرو کہ تا ڈی وڈی فوٹو کرا کے تے نے اپنے ڈرینگ روم چلائی ہے دل بڑا کے وچھ تیر بھی لائے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کریئر کیسے شروع کیسے کیا کریئر تو شروع ہو جاندہ ہے بھئی تو آڈی فین ہم ہے جو تُسی گان لکھ دیتا اس گاڑ نے مینو زمین تو آسوان تے پوچا دیتا لیکن آپ نے تو میری کوئی چیز نگائی کبھی تو آٹا گان ہے کون سا اس تا جی اجازت ہے اسی تے اجازت دنے تو اسی ٹیم نہ پہنی دنے دل نل دے لکھ دے ملیا ہی نہیں پیار تاسی جسمانی نی نی یہ میں نے نہیں لکھا اچھا جسم دا ذکر آئے میں کہ اورے تُسی لکھیا ہوں تتیا چھڑیا ساوہ لے کے ترگے دل دے جانی تتیا چھڑیا ساوہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں بے تو آڑا کلام ہے آپ کیوں تھوپنا چاہ رہی ہیں اسے میرے اوپر بے چٹیا بے بیڑیاں اٹھ گیا مرشدہ لے سلام کر رہا وہ تکو گانے علی کا پی ہو دکہ انہیں تھا لے شاہر دا نام ہی لیا بے چٹیا اندر باو بھائے ہائے 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 گریپو کی ہے چٹیا بے تو ایتھے بیٹھئے ایک کے اندر دا پرموٹر دا فونہ اندے اچھاہ ری لیا کتاں مرشدہ تشکے مفتبر شاہر کل بیٹھی یہ دے واسنے میں چھوڑے ترے کھان بلا آکے صرف کاما پر آکے واپس پہنگے بے کیا جی اے نو کھان دا نے اللہ دا قرب پہلے اے شکس جڑھے اے نہی ملتان جانا ہم دا سی تے پورا خاندان اندھو لاری ہے چڑھا آنے جاندہ سی کہ دے موڑنا آئے وہاں ایک نیڈا چللا جہاں کنیڈا تو دل چڑھ گے اپنا غریبو جی استار اچٹے نو کو والکٹوا دے پرسوں میں انہوں والاں دے میں چکو چیز لڑگی سی استار جی کٹے والتے سانو راز ہی کوئی نہیں پچھلی باری والکٹ آئے نے اچٹے نے تین مہینے فنکشن نکایا نہیں ملیا ماں بلوچستان دے غارہ چھے مہینے بہا کہ والوڈے کر کے واپس آیا پھر کو مولا نے روٹی پانی دیتی ہے اگریبو محسوس کر دی کہ ایدی طاقت دے والاں چھے ایڈا سمسمڈے لیلہ ایدر ہو جو آجا ایڈے نامور خان صاحب ٹول کی تین سورو بھی یا لی رکھ وے چٹیا وے بھیڑیا بد شکلیا بد روبیا ٹھےچ ریا ہستی دے لاش دیا مرشدہ لے صدیہ ہو سکتے کو فنکشن مل جائے بچے دا کیکا کرانے بچے دا کیکا ایڈا پتہ نہیں اپنا ہویا کے نہیں روز کندہ جبا جدہ پھر دا لے حقیقہ تے حقیقے تے تے نوی بلانگے موڑ کیوں نہیں بلانگے اونا دیا ساری غزلہ گا گا کہ میں یہ تے ہٹ کرائیاں نے میری کون سی غزل گائی جی آپ نے ہاں ہاں یہ تو سنی لکھی اینا نیڑے نا ہو دلدار وے کل سون لکھی خدا کیا خوف کرے ایساوڑ تو بڑا کپراندے تو ڈسرانہ گو آچا ہے اس شو میں نہیں چل سکتی یہ تے نو پچھلے شو تے بیا کیا سی پیئے ہو جا گانے شو اچ نہیں سنن دے ایک کلیا سنن دے آدینے نہیں میں اکیلے بھی نہیں سنتا اپنا نیم کرم آتا ہے نا جی استاد جی بیو تے نو کیوں بلانگے او خیر نا سدھنگے ادیل برکی نو وہ ہمارے دوست بھی ہیں بھئی بھئی ایسا کرنٹ فنکار بھئی تیرے گانیاں تو لیککے جنون گروپ تک دے گانے گا جاتا او تھک دا نہیں بلکہ دلہا کرنے کہا میں نے اجازت دے تو ہی تے سورے چھے بھئی تک گانے بہت اچھا گاتا ہے اے جیڑے تھوڑے پیسے لہنہ لے اندینے نا اے نہیں تھک دے آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے نا اس کا فیوریٹ فنکار ہے وہ تانگ پجاما نہ پاہے تو سورے نہیں نکل دا اے نالی یہ چار گھنڈا ماری ہم دیا سور کے میں نکلے اے نالی ایلیٹ شاہ جی ہے کنی کو اے عوامی فنکارہ نہیں میں تو آپ کوئی بتانے چاہ رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں اچھا اللہ نا پودھے پچھے لگے میں تو اگے صدقے جاما اے تسی ایلیٹ دے بارے کنے نا ڈسکس کرنڈے ہیں اے پرسوں دی گالجے ایلیٹ پلس روے کے پوری برادری نے روڑا پاتا ہائے ہائے شدرے میں رینجر آگی ہے موڑا ساڈہ ہی استاد ہے تساڈہ ہی خلاف ہے گریبا میں تیرے خلاف نہیں میں تیرے منشور دے خلاف ہیں اے خامت تیوے ایک سیکل چیمپین ورگر رکھے ہیں جن دن ساؤ دو سو کٹ دے دیئے وہ دن جگتا کرنے لگ پہی نہ مرے جی میں ساری ہے آتی اے جی حساب لے در وے اے حساب نہیں کام لکھینے مرے ہیں موڑا تسی لکھیا گونا نڈیا آ آ آ ظالمہ میں میں مر گئی آ اے نا دنی کیوں بھلا اے نا دنیا خوش آنے یہ رکشانہ بھاوی کا ہے رکشانہ نور صاحبہ کے لکھا اے تھے نہیں مننڈیا پائی اے کہ تے خزرے سنڈیا پائی تے سب تو پہ لوئے کہیں دا اے اللہ گانا سناو نیڑے آ ظالمہ بھی اور پیزہ مڑ فیر نہیں دیندہ کہنے گال تو روپی آتے پھڑے آئی نہیں پیزے کھا دیں خدا کا خوف کریں یہ بہودہ قسم کی باتیں آپ مجھ سے کیوں منصوب کرنا چاہ رہے ہیں اے جنہا پرائیویٹ فلیٹ ہی ہونے اڈریس دے دیو سی ہوتی آگے کرنا کریں گے گوہتان ہے یہ میرا تو اپنا گھر نہیں ابھی پرائیویٹ فلیٹ کہاں سے آئے گا یہ ہجے بندہ لنڈن فلیٹ بنا کے کہیں ڈے ہوندہ میرا تو اپنا گھر نہیں اے چٹو میں اے سیدانل بیاس نہیں کری دی اے وارشہ سرکار دے دربار دے جبہ کٹناڑیا اللہ محمد میں نے کیوں نہیں یقین آ رہے آئے اس بائد ہے میں کنے گانے گائے نہیں آج موکر گیا ہے تو سنے لے کیا گانا نہیں آگیا کوئی کم پہ گیا ہے تیرے نال تھوڑی دیردہ ہے گریبو سرکار دے دا شہرین تھوڑی دیردہ کام پہندے ہی نے یوڑا اے تے خسرانے چاہونڈا انہوں دو چھٹتے نے جو دیا مچھا نے کلم دیا اب آپ بےہودہ گفتگو بے اترہے ہیں اللہ معاف کرے اے تے مشہرہ انہوں ختم کردے نے جو میز بان نو گش پہ جاندہ وہ چٹولیاں مار مار کر اٹھو پائی میرے تے چاہ دی ہونے چینی نہیں بچی نازین یہ تھا میرا نہیں ہے میرا کوئی گانا کوئی غزل آپ نے کبھی نہیں گئی نہیں خدا کا خوا مجھے شو کلوز کرنا ناظرین یہ تھا آج کا شو دو اشار کی فرمائش تھی اس پر پروگرام کا اختدام کرتے ہیں اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے کبھی قاتل کو نہ دلدار پکار آجائے کاتلان کو نہ دلدار پکار آجائے میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکار آجائے اجازت دیجئے اللہ حافظ